عید ہو یا شب برات ہو جمعہ ہو یا جمعی رات ہو پاکستان کے اندر حالات تبدیل نہیں ہوتے ہیں گمزان کا رن پڑ گیا ہے عمران خان نے دوبارہ سے نو مئی والے رنگ دکھانے شروع کر دی ہیں شدید قسم کی تنقید کی ہے براہ راست الزامات لگائے ہیں اسٹابلشمنٹ کی طرف سے ان کی طرف سے بلواستہ جواب آئے ہیں کہیں پر آپ کو ٹویٹ نظر آتا ہے اور کہیں پر آپ کو سویٹ بڈیز جو ہے ٹویٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کے بحاب کی اوپر بتاتے ہیں کہ جی آپ بھول جائیں کہ نائنٹھ میں کی اوپر ہم نے کوئی کمپرمائز کرنا ہے جس نے یہ یہ کیا ہے اس کو تو ہم نے چھوڑنا ہی نہیں ہے عدالتیں بھی بیچ میں پڑی ہوئی ہیں بیلز بھی ہو رہی ہیں سو اوموٹو بھی لگے ہوئے ہیں آپ کو لگتا ہے گھمسان کا رن ہے پاکستان میں تو یہ گھمسان کا رن پاکستان کو کدھر لے کے جائے گا اس پر بھی بات کریں گے آج جو اسلامت ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختب کیانی ہیں ان چھے جزیز میں سے ایک ہیں جنہوں نے خط لکھا ان کے بار میں سپریم جیشل کانسل کو ایک اور پیٹیشن بھیجی گئی ہے کہ انہوں نے ریاست کے خلاف وار ویج کرنے کی کوشش کی اور لمبے چوڑے الزامات ان کے پر لگائیں ایڈوکیٹ ہے وقاس ملک صاحب سابق سیکرٹر اسلامت ہائی کورٹ بار یہ بھی ہمیں جوائن کریں گے میں نے اسے پوچھوں گا تو صحیح کہ یہ ریاست کی تعریف کیا ہے آئین میں اور ریاست کے خلاف وار ویج کرنے کا الزام ایک جج کیو پر جس کو آپ پسند کریں یا نہ کریں فیصلوں سے اتفاق کریں یا نہ کریں اس کا مقصد کیا ہے لیکن پہلے حصے میں ہمارے پاس مشرف زیدی صاحب موجود ہیں جو نے میں دھمکی دی ہوئی ہے کہ اگلے بیس منٹ میں یہاں سے چلے جانا ہے آپ کا بہت شکریہ آپ نے میں جوائن کیا صحابی تجزیہ کار آپ کا بھی بہت شکریہ ہمارے پاس آمیر علیہ آس رانہ موجود ہیں صحابی تجزیہ کار معلومات سے بھرپور ان کے تجزیہ ہوتے ان کا بھی شکریہ اور ہمیں جوائن کریں گے تو آمیر آپ سے کوکلی اگر میں پوچھ پا ہوں جب پروگرام شروع ہونے سے پہلے میں بات کر رہا تھا تو آپ کہہ رہے تھے کہ پھر کیا ہوا نئی بات کیا ہے جس کو اور مشرف اگری نہیں کہہ رہے تھے پھر سٹارٹنگ بھی ہم نے اس کو پڑھایا تک نہیں ایک بری کہانی سمجھا کے ہم نے انویسٹیگیشن تو دور کی بات ہے کہ ہم کیوں ٹوٹ گئے کسی کو مطلب ہم بڑے ہوتے جائیں وقت کے ساتھ ہم خود ہی تجزیہ کر لیں یہ ہمارے اوپر چھوڑ دیا گیا کہ پاکستان کیوں ٹوٹ گیا تو ہمیں عادت سے ہو گیا نہیں اب آپ دیکھ لیں پھر میں 92 فیبلیڈی سے اسلامباد میں جنلزم کر رہا ہوں جنلسٹ ہوں میں دیکھ رہا ہوں اس وقت ایک بجٹ آ رہا تھا ایک کرکٹ میچ میں عمران خان ورلڈ کپ جیت کے آگئے اس کے بعد انہوں نے خوب نواز شریف صاحب نے انعامات دیئے پلوٹ دیئے ان سب کو وہاں سے لے کے اور یہاں تک آج جب وہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف ہی ذمہ دار ہیں ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی ڈی جی ذمہ دار ہیں میری فیملی کے بارے میں میرے بارے میں اور جو کچھ ہوا لندن پلان کے بارے میں یعنی جو لندن پلان کے لیے خود لندن میں بیٹھ کے آئے جن کی ویڈیوز آ چکی وہاں سے کہ جناب وہاں زہیر الاسلام آپ پھر مان گے نا سنجیدہ ہے سنجیدہ نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں نیا کیا ہے ہم ہیں ہی اسی میں ہم نے سیکھا کیا میں یہ کہہ رہا ہوں ہم نے کوئی سبق سیکھنے کی تیاری نہیں کی ہے سنجیدہ نہیں ہے رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے لہٰذا آپ کو میرے خیال ہے کہ رنجیدہ ہونے کی بڑی اشد ضرورت ہے دیکھیں دو تین چیزیں اس میں بہت زیادہ کھٹکے کی جو ایمانند ہیں یہ سب سے پہلے ہم نے بچپن سے اٹلیس جو مجھے سمجھ آئی تھی وہ یہ کہ ادارے کو ہمیں بچا کے رکھنا ہے اور اس کے اوپر جو حکمران ہوتے ہیں ادارے پتری طور پر آتا ہے آپ ٹیک اوور والے مشرف جیسے وہ کر لیں لیکن ادارہ جو ہے وہ مضبوط رہنا چاہیے اور اس کے اوپر تنقید یا کسی طرح کی کوئی نیگٹیو جو ہے فیلنگ ملک میں نہیں آنی چاہیے یہ جو اس ادارے کے اوپر حملے ہو رہے ہیں ان کی جو پیدائش ہے وہ کس منصوبے کے تحت ہوئی اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو شخصیات سے ہٹ کے یہ اداروں کی اوپر سیدھی کیونکہ اب دیکھیں نا اب جو اٹیکس ہیں میں امران خان کو چھوڑ دیں نہیں نہیں ہمیں ایگزیمپل دینی چاہیے اس وعی سے نہیں کہ امران خان ہے اس وعی سے کہ ابھی وہ بات بھی وہی کر رہا ہے اور تو کوئی بات نہیں کر رہا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو فوج کے خلاف نہیں ہوں لیکن لیکن یہ جو لوگ ہیں تو ان کی طرف سے ان کا بیانی ہے سننے اس کے اندر یہ اپنی طرف سے یہ ایک واردات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ادارہ علیہت ہے اور شخصیات علیہت ہے لیکن ایسا اب ممکن نہیں ممکن نہیں کیونکہ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ امران خان اگر کچھ ٹھیک بھی کہہ رہے ہوں تو معقول لوگ اس سے جو ہے اگری نہ کر سکیں مثلا یہ کہ امران خان سو چیزوں میں غلط ہو سکتا ہے لیکن اگر وہ ایک چیز میں ٹھیک بول رہا ہے تو میرے خیال ہے اس میں کوئی تکلف ہمیں نہیں کرنا چاہیے اس کے معنی میں نہیں میں ابھی یہ اس کی میں اس کی نشان دے ابھی نہیں کروں گا آپ کو یاد کرنے مشکل ہوگی لیکن نہیں لیکن میں یہ بتاؤں آپ کو کہ امران خان بزاعت خود جو اس وقت اس ادارے کیلئے مسئبت بن گئے ہیں وہ سیاسی طور پہ اتنی بڑی بلا جو ہے وہ کہاں کونسی کوک میں پال پوسک اتنے بڑے ہوئے یہ جو اتنی بڑی بلا بن گئی ہے کہ ادارے کیلئے مشیبت بن گئی یہ ایکسپشنل یہ نہیں یہ نہیں ایکسپشنل کیونکہ یہی والی مسئبت اسی کوک میں نواز شریف نامی ایک تھی یہی والی مسئبت سلطکار بٹو نامی جو ہے اسی کوک میں پل پلی بسی وہ کہہ رہے گا what's new then what's new is کہ بھٹو صاحب کے کیس میں اور میاں صاحب کے کیس میں جنیونی پاپلر لیڈر تھے لیکن ان کی پاپلائرٹی کا جو وزن ہے جو اس کا جو بوجھ ہے وہ پورے ملک اور اس کی معیشت کو اس طرح کبھی نہیں اٹھانا پڑا جو آج اس کو اٹھانا پڑا ہے غیر معمولی صورتحال ہے ہمارا خیال تھا کہ نو مائی کے قریب ترین شاید معاملات جو ہیں وہ تصفیع کی طرف جانے لگیں الیکشنز ہو گئے ہیں اسمبلیہ بن گئی ہیں کوئی مسائل ہیں لیکن ریوائیول ہے فرنٹل اسالٹ کا سر میرا خیال ہے کہ میں دونوں پینلس کی بات سن رہی تھی مجھے لگتا ہے کہ تبدیلی بہت زیادہ نہیں ہے آپ اگر اس الیکشن کی بات کریں تو مجھے یہ بتائیں دوہزار اٹھارہ میں کیا ہوا تھا دوہزار تیرہ میں کیا ہوا تھا اس سے پہلے ماضی کے الیکشنز میں کیا ہوتا رہا میرا خیال ہے کہ یہ کنٹینوٹی ضرور ہے فرق صرف ایک جماعت کا ہے اور وہ ہے پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب جیسی جو شخصیت تھے وہ ماضی میں پاکستان کی پولٹیکس میں شاید اس طرح سے نہیں تھے ان کو جس طریقے سے پیمپرڈ کیا گیا ان کی جس طریقے سے گرومنگ کی گئی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کو ادھر پولٹیشنز کے مقابلے میں بہت زیادہ سپیس دیا گیا اس سپیس کو دینے کا خمیازہ خود اداروں کو بھگتنا بھی پڑا آئی تینک وہ جس ٹون میں بات کر رہے ہیں وہ ٹون کبھی بھی تبدیل نہیں ہوئی تھی لیکن یہ ضرور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک پاکستان تحریک انصاف وہ ہے جو کہ جیل سے باہر سٹیٹمنٹس دے رہی ہے اور پولیسی کے اوپر بات کر رہی ہے اور ایک پاکستان تحریک انصاف وہ ہے جو کہ جیل کے اندر خان صاحب کی صورت میں موجود ہے خان صاحب کی یہی کوشش ہے کہ وہ اداروں کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہ کریں بیانات کی حد تک ضرور پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے بات کی تھی لیکن مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب ان کی باتوں کی وجہ سے کسی کمپرومائزنگ پوزیشن میں جائیں گے کیونکہ اسپیشلی الیکشن کے بعد ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کی جماعت جو ہے وہ موسٹ پپولر جماعت یہ موضہ کہ یہ اپنے لیے بارگیننگ سپیس بڑھا رہے ہیں یہ درست نہیں ہے آپ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ اپنی جو پوزیشن ہے اس کو دوبارہ سے اس کو استعمال کر رہے ہیں اس کو استعمال کر رہے ہیں وہ بارگیننگ پوزیشن میں بلکل اپنے آپ کو نہیں سمجھتے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پاور ہے وہ میرا حق ہے وہ حق مجھ سے چھینا جا رہا ہے آمیت تو یہ ان کے خیال کے مطابق کہ وہ ڈکٹیٹ کرنے کی پوزیشن میں ہیں وہ بارگیننگ نہیں چاہ رہے ہیں پی ٹی آئی یہی اپنیشن دے رہی ہے کہ دیکھیں کیا لیڈر ہے اور وہ ہر وہ اس کے ٹویٹ کے ساتھ وہ آگ کا شولہ بھی لگا دیتے ہیں آج کل تو چار پانچ چھے آگ کی شولہوں کے ساتھ انہوں نے یہ لگایا کہ کیا لیڈر ہے ہمارا شرف صاحب جو بات کر رہے تھے کہ بھٹو اور نوازٹی دونوں پاپلر تھے لیکن اتنے نہیں تھے فرق صرف اتنا ہے کہ ان دونوں نے اس سٹیٹ کو وہ مزاق نہیں بنانے کی کوشش کی جو عمران خان بنا رہے ہیں انہوں نے سٹیٹ پہ حملے نہیں کیے وہ سٹیٹ کے اندر بیٹھ کے گفتگو کے ذریعے پولٹیکل مضاہمت کے ذریعے ایک فانسی چڑھ گیا ایک سو دیرب چلا گیا دوسرا لندن سے پھر نوازٹی واپس آئے وہاں پہ بھی انہوں نے گفتگو کی لیکن اپنے لوگوں کو نہیں اکسایا یہ جو کام ہو رہا ہے جو گفتگو تلہ صاحب نے ابتدائیہ میں کی کہ بہت سارے لوگ کچھ ٹویٹ کر رہے ہیں کچھ بتا رہے ہیں میسیج انڈریکٹ آ چکا ہوا ہے کہ بھئی معافی بھی مانگو وضاحت بھی دو اور آئندہ کے لیے نہ کرنے کی جو بتایا ابھی کہ بھئی نہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ ان کی باڈی لینگویج اس طرح نہیں ہے سنا مرداج صاحبہ جو کہہ رہی ہیں کہ وہ معافی نہیں مانگیں گے میرے خیال میں کہ اسی کے اندر فیصلہ ہو جانا ہے ان کا ٹھیک یہ یہ کانٹیکٹ سے اس کے اندر لیکن آدل کو اگر ابھی آئی ہے دن صاحب پوچھ لیتا ہے کوئک فائر تو آدل یہ جو اس وقت گمسان کا رن پڑا ہوا ہے عمران خان کی طرح سے دوبارہ سے اپنی پوزیشن کو ریٹریٹ کیا گیا ایک مانا یہ بھی اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ میں نے تجزیاتیوں کو لکھا بھی ہے کہ یہ ان کی پارٹی کے اندر جتنی آپ کو باہر پینک نظر آتی ہے وہ شاید میڈیا کتا ریفلیکٹ نہیں کر رہی ہے اندر کی ٹوٹ پوٹ اندر کی لڑائی ہیں آپ تو خرق کچھ چیزیں باہر بھی آ رہی ہیں تو اس حالت میں جب آپ اپنا خاندان کنٹرول نہ کر رہے ہیں تو پھر جو بڑا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ اٹھ کے لڑا لگاتا ہے اوہ جی میں آگیا ہوں اس دیکھ وٹیس دوئنگ یا وہ جنرملی سمجھتے ہیں کیونکہ بس بڑی پاور ہے وہ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں آدمی چیف کو اٹیک کر سکتے ہیں میں طرح صاحب آپ سے پارشلی اگری کروں گا لیکن اس میں ایک دوسری چیز ہے جس کی طرف سوچ بڑی کم جا رہی ہے دیکھیں الیکشنز کے بعد جس طریقے سے دیکھیں خیبر پختون خواہ میں گورنمنٹ بنی جن لوگوں پر نو مئی کے بار بار الزامات لگاتے رہے تھے ہم سارے اور پیچھے سے جو بھی ایف آئی آرز و چیزیں آتی تھیں ان میں سے ایک کو بٹھا کے آپ نے وزیرالہ بنا دیا دوسرے کو آپ نے کابیرہ میں جتنے لوگ شامل تھے تو آپ نے تو نو مئی کا جو ایک بیانیاں بنایا ہوا تھا خود ہی وہاں پہ دھڑن تختہ کر دیا آپ نے کس طرح بنایا نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ روک دیں ان کو لیکن اصل جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ جب آپ نے ان لوگوں کو رستہ دے دیا لیکن جن پر چھبیس کیسز ہوں اس بندے کو سی ایم بنانا تو ایک عجیب سی بات ہے دیکھیں اب علی امین کو ایک دن میں پشاور ہائی کورٹ سے کوئی چھتیس کیسز میں زمانت ملی دس منٹ اس پہ نہیں لگتا آپ نے جواب دیا دینا پھر خود ہی تو کورٹ نے دے دیا نا تو کیسے روکے لکھوں میری بات سنیں نا آتف خان کے ساتھ کیا ہوا تھا پھر دو تین اور لوگوں کے ساتھ کیا ہوا تھا پھر تیمور جھگڑا کو کس طرح ہروایا گیا پھر وہاں سے پی ٹی آئی کے چھ ساتھ اور لوگوں کو کس طرح یہ سب کچھ کس نے کیا ہے تو جو آپ نے کرنا تھا وہ آپ نے کر لیا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ریاست نے واقعی نو مہی کے ملزمان کو سزا دینی ہوتی تو پھر وہ نہ ہوتا جو کہ خیبر پختون خواہ میں ہوا امران خان کو یہ پتہ بھی ہے ایک چھوڑا سا پوائنٹ کہنا چاہوں گی کہ آئی تنگ آٹھ فروری کے بعد خود ریاست کو بھی سمجھ آ گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کا بلڈوز نہیں کر سکتے ان کو تھوڑا بہت سپیس آپ کو دینا پڑے گا اور شاید اسی وجہ سے وہ اتنا ریلیف بھی ان کو مل رہا ہے مرے خالے یہ جو بلڈوز والا ایلمنٹ ہے یہ بڑا اہم ہے یہ جو اتنی بھی یہ حرکتیں ہوئیں اس چیز کو روکنے کے لیے اس نے اس چیز کو اور پالا پوسا اور بڑھایا یہ بھی ایک فرق ہے بھٹو صاحب کے کیس میں اور نواز شریف کے کیس میں جو اس کیس میں دوہزار اٹھارہ میں ہوا ہوئی زیادتی لیکن اس کا ریاکشن نون کے ووٹر نے کوئی ایسچ نہیں دیا وہ کیوں وہ شاید آمیر بھائی سے ہی کہہ رہے ہوں شاید نون کا ووٹر زیادہ حب الوطن ہو میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے لیکن میں یہ مطلب یہ ڈسکشن جو ہے یہ ہو سکتی ہے میں بیچ میں کہہ دوں لیڈرشپ کے اپنے لگوں لیکن اس اس کیس میں جو گلوبلی بھی ہم نے دیکھا ہے جو گلوبل ایکسپیریئنس ہے پاپیولزم کا اس میں ووٹر اور لیڈر جو ہیں ان کے درمیان جو تضاد تھا یا جو ڈسکنس تھا وہ بہت کم رہ گیا اب ووٹر لیڈر کو دیکھتا ہے اور لیڈر ووٹر کو دیکھتا ہے کہ ٹویٹ جو ہے اس کی کیا ریاکشن ہا رہی ہے اگر میں نے کسی کی تعریف کی اور میرا جو ووٹر ہے اس کو گالیاں دے رہا ہے تو وہ پلٹک کھا کے اس کو گالیاں دے رہا ہے میرا نکتہ یہ ہے کہ یہ کچھ زیادہ میرے خالے پیچیدہ سیچویشن بن گئی ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے پہلے تھا ایک عادل میں ایک پوائنٹ اور کیونکہ اس میں ہسٹوریکل کانٹیکس بڑا ضروری ہے یہ یاد رکھنا یہ میں نے پہلے بھی اس کی طرف جو اشارہ کیا میں زیادہ کھل کے بات کر دیتا ہوں دوہزار گیارہ میں جو منصوبہ شروع ہوا آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں دوہزار آٹھ نو دس میں جو شروع ہوا جب بھی وہ شروع ہوا اس منصوبے نے ایک تو عمران خان کو سپیس بہت دی اور جس طرح میں نے کہا اسی کوک میں وہ پلے پوسے سیاسی طور پر جو فرینکلی بٹو صاحب اور نواز شریف کو بھی میسر تھی سیم فیکٹری بٹ ایک ایک دیفرنس جو اس فیکٹری کو اس کا جو وردات کا طریقہ تھا وہ تھوڑا مختلف تھا اس دفعہ انہوں نے صرف ایک چیز کو بلڈ اپ نہیں کیا اس دفعہ انہوں نے باقی سب چیزوں کو ڈسٹروئی کیا